موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کم عمری میں صحیح یا غلط ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اٹھائے جانے والے اعتراضوں میں یہ ٹاپ پانچ اعتراضوں میں سے ایک اعتراض ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوال ذہن میں رکھتے ہیں اور اس تعلق سے کنفیوز ہوتے ہیں تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ریسرچ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ اسے گوھر سے سنیں انشاءاللہ اس میں میں کچھ سوال پوچھنے والا ہوں وہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ جو لوگ اس کے برخلاف ویو رکھتے ہیں وہ ان سوالوں کا جواب جاننے میں اس موضوع کو اور اچھی طرح سے سمجھ پائیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ یہ گلت ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ منموم عمر شادی کی کیا ہونی چاہیے یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی آئیشہ رضی اللہ انہا سے اور جو رخصتی ہوئی نو سال کے عمر میں یہ گلت تھا تو صحیح کیا ہونا چاہیے کیا آپ کو پتا ہے تو یہ ہو گیا پہلا سوال کہ کیا ہے صحیح ایک اس میں تھوٹ قائم کریں تو آپ اس ویڈیو سے زیادہ انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جس کسی عمر کو صحیح سمجھتے ہیں اسے صحیح کہنے کا آپ کا میار کیا ہے سٹینڈرڈ کیا ہے اور جسے آپ گلت کہتے ہو اسے گلت کہتے ہو تو کس میار سے گلت کہتے ہو مثال کے طور پر اگر دو لوگ میجر کر رہے ہیں اور دونوں کا میجرمنٹ میچ نہیں ہو رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ پہلے میجر ٹیپ میں چیک کر لو کہ بھائی ہو سکتا ہے ایک شخص سینٹی میٹرز میں کہہ رہا ہے اور دوسرا انچز میں کہہ رہا ہے تو پہلے کیلیبریشن چیک کرو سٹینڈرڈ چیک کرو کیا سٹینڈرڈ ہے تو آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے صحیح اور گلت کہنے میں یہ بات کیوں امپورٹنٹ ہے ہم آگے جب بڑھیں گے تو آپ کو یہ بات انشاءاللہ اور چیتہ سے سمجھ میں آئے گی تیسرا سوال کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کم عمری میں ہوئی آپ صرف اسے گلت سمجھتے ہو یا کم عمری میں کسی بھی شادی کو گلت سمجھتے ہو اگر مان لو کہ آپ صرف آئیشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کو گلت سمجھتے ہو تو یہ تو نائنصاف ہی ہے یہ تو نائنصاف ہی ہے آپ کو یا تو ساری کم عمری کی شادیوں کو گلت سمجھنا چاہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک انصاف کا ویو قائم کریں گے اگر آپ گلت بھی کہتے ہو تو آپ کو ساری کم عمری کی شادیوں کو گلت کہنا چاہیے اور پھر ہم آگے بات کر سکتے ہیں اب بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنی طرف سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ چائلڈ میریجز جو ہے نا اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں کیا آپ کو پتا ہے اسلام کے اندر شادی کب پرمیسبل ہے اور منموم ایچ شادی کی کیا ہے اسلام میں آئیے دیکھتے ہیں ایک فارمیولا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ بہت سارے سوالوں کے جواب صرف اس فارمیولا میں ہے تو آپ یہ فارمیولا کو بہت گوھر سے پڑھئیے سب سے پہلے لڑکی بلوغت تک پہنچی ہو بلوغت کا مطلب پیوبرٹی یعنی کہ بالگ ہو گئی ہو یعنی کہ مچور ہو گئی ہو اس کے اندر کیا کنڈیشن ہے کہ اسے حیز یعنی منسز آ گیا ہو اور اس کے بہت سارے پروفز ہیں پروفز میں سے ایک پروف آپ کی سکرین پر موجود ہے قرآن کے آیت سورہ نمبر فور آیت نمبر سکس وَبْتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاح کہ یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کے عمر تک نہ پہنچ جائے تو پتہ چلا کہ وہ نکاح کے عمر تک پہنچ جائیں گے تب ان کی پروپٹی انہیں لوٹائی جائے گی فَإِن آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَتْفَهُ الْيَحِمْ عَمْوَالَهُمْ یعنی ان کا مال لوٹانے سے پہلے جو چیک کیا جائے گا کہ کب سے کم نکاح کے عمر تک پہنچ جائے پتہ چلا کہ نکاح کے ایک عمر ہے اور بلکہ لفظ بلغت بلغن نکاح یہ بلغت بھی اسی لفظ سے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے عمر کیا ہے وہ ہے جب حیز آ جائے یہ ہو گئی پہلی کنڈیشن اور بلغت تک پہنچنا ضروری ہے یہ ہو گئی پہلی بات لیکن صرف یہ ایک کنڈیشن نہیں ہے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ فیزیکل کیپیبلٹی ہونی چاہیے اگر مان لو کہ کوئی لڑکی ہے جو حیز تک تو پہنچ گئی لیکن فیزیکل کیپیبل نہیں ہے مطلب جسمی طور پر تیار نہیں ہے اسے نقصان ہو سکتا ہے اسے تکلیف ہو سکتی ہے تو یاد رکھئے سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جو اسلام کے قواعد الفقیہ میں ہم دیکھتے ہیں جو فق کے رولز ہیں جو جنرل رولز رولز کیسے نکالے آتے ہیں بہت سارے ایویڈنسز کو جمع کر کے ایک قاعدہ نکلتا ہے تو قواعد الفقیہ میں سے ایک قاعدہ ہے لا دررہ ولا درار کوئی نقصان نہ پہنچاؤ نہ نقصان لو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سکولرز نے اس بارے میں کہا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صحیح مسلم کی کومنٹی جو امام نووی نے لکھی ہے اس کے اندر یہ چیز ذکر ہے قال المالک امام مالک نے کہا وشافی وشافی نے کہا وابو حنیفہ ابو حنیفہ نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اس کی لیمٹ مطلب کہ رخصتی کی جو لیمٹ ہے وہ تب ہے تطیق الجمع یعنی کہ وہ لڑکی کے اندر اتنی کپیسٹی ہونی چاہیے کہ جو جسمانی تعلقات ہیں سیکشل ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر تطیق الجمع یعنی اس کے اندر استطاعت ہونی چاہیے یعنی اس کو نقصان و تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور پھر وہ کہتے ہیں وَيَقْتَلِفُ ذَلِقَ اس میں تو لڑکیوں کے اندر آپس میں اختلاف ہوتا ہے مطلب فیزیکل کیپیبلٹی کسی لڑکی میں ہو سکتا ہے جلدی آئے گی کسی میں لیٹ آئے گی اسی وجہ سے اسے نمبر سے یعنی ایج کے ساتھ فکس نہیں کیا سکتا ہے وہ حادہ ہوا صحیح اور یہی صحیح بات ہے مطلب کیا میرے برادرز ان سسٹرز اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ لڑکی نمبر ون تو بالگ ہو اور نمبر دو اس کے اندر فیزیکل کیپیبلٹی ہو اور ایک تیسری چیز ہے جو اس میں شامل ہے وہ ہے سائیکلوجیکل کیپیبلٹی کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے اور سائیکلوجیکل طور پر تیار نہیں ہے اس ریسپونسیبلٹی کے لیے میریج کے لیے تو اسے تکلیف اور نقصان ہوگی تو درہ 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 یہ بھی شامل ہے جب یہ تین چیزیں جا کے ملتی ہے تو تب ہمیں ملتا ہے کہ وہ سوٹبل فور میریج ہو گئی یعنی میریج کے لیے وہ تیار ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی لڑکی بالگ بھی ہے فیزیکل طور پر کیپیبل بھی ہے ذہنی طور پر بھی کیپیبل ہے تو آپ اس لڑکی کو اڈلٹ کہیں گے یا بچی کہیں گے میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں حقیقت تو یہ ہے اسے اڈلٹ کہیں گے وہ اڈلٹ ہو چکی ہے اور اڈلٹ ہوت کا فکس نمبر دینا یہ ایک چلی ایک مسٹیک ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اڈلٹ ہوت کا جو نمبر ہے ٹائم لوکیشن پلیس کنٹری زمانہ اس کے اندر یہ چیز ڈیفر بھی کرتی ہے تو یہ ہو گیا میرا چوتھا سوال آپ کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ ردلانہ یہ سارے سٹیجز کو پار کر کے یہ جو سٹیجز آپ نے دیکھا یہ سب سٹیجز کو پار کر کے نائن یرز کے عمر میں وہ تیار تھی سوٹیبل فر میریج تھی اب کوئی اور لڑکی کے لیے ہو سکتا ہے یہ نائن یرز میں ہوگا ہو سکتا ہے بارہ سال میں ہوگا ہو سکتا ہے پندرہ اور ہو سکتا ہے اٹھرہ میں بھی نہ ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کنڈیشنز کے ساتھ ایک اور بات بہت ضروری ہے اور وہ ہے لڑکی کی کنسینٹ یعنی کہ رضا مندی کیونکہ پرافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ جو باقیرہ ہے جو ورجن ہے اس سے اجازت کیسے لی جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی خاموشی بھی اس کی رضا ہے یعنی اس سے پوچھا جائے گا اگر وہ سائلنٹ ہے اس وقت پر تو وہ سائلنٹ اس کی حیاء کے ویعے سے انڈرسٹائننگ دی گئی ہے کہ یہ اس کی رضا مندی ہے اس کا کنسنٹ ہے ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور دلیل ایک بار ایسا ہوا کہ پرافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک والد اور ایک ان کی بیٹی کا کیس آیا بیٹی کہہ رہی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنا ہے والد چاہتے تھے کہ اس کی شادی کر دی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچی نے کہا لڑکی نے کہا والذی باثہ کابل حق اس ذات کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے لا تزوجو عبدا میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کیا کہا آپ کو پتا ہے لا تنکی خوخننا اللہ بی اذنہ ان کی شادیاں مت کراو سوائے ان کی اجازت کے ساتھ مطلب وہ لڑکی کی اجازت ہوگی تب جا کے اس کی فادر اس کی شادی کرا سکتے ہیں فورس کر کے اس کی شادی کرا نہیں سکتے ہیں اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس فادر کو ایک تیسری دلیل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خنسہ بنت خزام الانساریہ ردلانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں انہوں نے آ کر کے شکایت کیا کہ میری شادی بغیر میری اجازت کے کر دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فردہ نکاحہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو ہی کینسل کر دیا اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں اس سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی کی اجازت نہیں لی گئی تو پھر طلاق میں کاؤن نہیں ہوگا اس کا نکاح کینسل ہو جائے گا اب ایک بہت امپورٹن بات ہے کہ کیا جب وہ نابالگ ہے تب اس کی اجازت لی جا سکتی ہے حافظ ابن حجر الاسقلانی سعی بخاری کی کومنٹری میں لکھتے ہیں لا مانا لی استیزانن مل لا تدری مل ازن کہ اجازت کا مطلب ہی نہیں ہے اگر اسے پتا نہیں ہے کہ اجازت کہتے کسے ہیں تو وہ چھوٹی بچی سے نہیں پوچھا ہے گا بالگ ہونے کے بعد سمجھدار ہونے کے بعد جب وہ سمجھ سکتی کہ وہ کیا چیز کی اجازت دے رہی ہے تب جا کر اس کی اجازت لی جا سکتی ہے یہ ہے شریعت کا قائدہ اچھا میں آپ کو ایک امپورٹن بات بتا دوں ہم کس زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کو پروپرٹی رائٹس کب ملے ہیں لاست سو سال میں ملے ہیں کیا آپ جانتے ہیں لاست دو سو سال پہلے تو ستی بین ہوئی تھی ہم چودہ سو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے عورتوں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ منع بھی کر سکتے ہیں اس فارمیولا میں اگلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولی کی کنسنٹ یعنی کہ جو لڑکی کے ولی ہے جو والد ہوتے جو ذمہ دار ہے ان کی کنسنٹ ہونا بھی ضروری ہے اور تب جا کر میریج علاؤ ہوگی میرا سوال ہے اسلام کا یہ جو کنسپٹ آپ کے سامنے ہیں اس کنسپٹ پر آپ کا کہہ اعتراض ہے اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں ہیز منسز آتا کب ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دیا ہے لڑکیوں میں کب پیوبرٹی آتی ہے کب منسز آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس عمر میں منسز آتے ہیں اور جو اس کے فیزیکل کاریکٹرسٹکز ہیں وہ فیزیکل کاریکٹرسٹکز بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے تو وہ کب اس لڑکی میں آتے ہیں سات سال میں کتنے پسنٹ آٹھ میں کتنے نو دس گیارہ یہ آج کی بات ہے یہ آج کی ریپورٹ ہے اور اس کے اندر انڈیا کی بات اگر دیکھیں تو انڈیا میں بھی دیکھا گیا بعض ریپورٹس میں جیسے فر ایکزائپل مینار کی یعنی کہ جو منسز کی شروعات آٹھ نو سال میں اور یہ ریپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیریٹس آت سیون سات سال میں جو پیریٹس آ رہے ہیں جسے پریکوسیس پیوبرٹی کہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سات سالوے کیسز انڈیا میں بھی مل رہے ہیں اور اس ریپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس فیکٹرز ہیں جو یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں جن کے اوپر منارکل ایج ڈیپینڈ ہوتی ہے انہیں منسز کی شروعات ڈیپینڈ ہوتی ہے بیس فیکٹرز ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں سیم ٹائم پر سب جگہ پر لڑکیوں کو سیم ٹائم پر منسز آ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے جنیٹک فیکٹرز ہیں ریس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے انوائرمنٹ کی جو کنڈیشن سے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے جو خاتے پیتے نیوٹریشن اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے فزیکل ایکٹیوٹی کیا اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے جو گرافیکل لوکیشن پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اربن ڈرورل ریزیڈنس پر فرق پڑتا ہے ہیلتھ سٹیٹس کیا ہے سائیکللوجکل فیکٹرز کیا ہے بلائننس میں کبھی فرق پڑتا ہے بی ایم آئے باڈی ماسک انڈس کیا ہے فیملی سائز کیا ہے یہ کئی سارے فیکٹرز کے اوپر یہ چیز ڈیپینڈ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی زمانے میں اگر بات کریں اگر ہم 2022 کی بات کریں تو انڈیا میں کب ہو رہا ہے ایفرکا میں کب ہو رہا ہے امریکا میں کب ہو رہا ہے اس میں کئی سارے فیکٹرز پر ڈیپینڈ ہو کر منسس کی ایج چینج ہوتی ہے اور آپ جگر زمانے میں دیکھیں تو اور فیکٹرز اس کے انتر آ جاتے ہیں جو فیکٹرز کو دیکھ کر ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ منسس کی ایج ڈیفر ہوتی ہے آپ اس حدیث سے دیکھئے جو صحیح سنت سے ملتی ہے امام شافی رحمہ اللہ کا قول ہے نو اور دس سال کے عمر تک وہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں یہ کہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے اس حدیث سے پتا چل رہا ہے جو اوثنٹک چین او نریشن سے ملتی ہے جس طرح سے آئیشہ ردلہ انہا کے بارے میں ہمیں اوثنٹک چین او نریشن سے پتا چلتا ہے کہ ان کی عمر نو سال تھی رخصتی کے وقت پر ہمیں اسی طرح یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ اس زمانے کا ایک نارمل کومن چلن تھا کہ عورتیں اس زمانے میں کو بھی دنیا میں پیوبرٹی نہیں آتا ہے کم عمری میں تو ہم آگے اس بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور اگر نہیں تو کم سے کم یہ ریسرچ کو آپ ایکسپٹ کرو کچھ کرٹکس اف اسلام ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جب آئیشہ ردلہ انہا کی رخصتی ہوئی وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس وقت پر وہ بالگ یعنی کہ ہیز نہیں آیا تھا مینسز نہیں آیا تھا سیکنڈ الزام یہ لگاتے ہیں کہ ان سے اجازت نہیں لی گئی ایک مثال کے ذریعے میں اس سوال کا جواب دے کر ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مثال یہ ہے کہ سپوس کریے میرے گھر میں خانہ بنایا ہے چکن بنایا ہے تو انڈسٹڈ بات ہے کہ وہ حلال زبا کیوی چکن ہے اگر آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ نہیں وہ زبا کیوی چکن نہیں ہے تو آپ کو دلیل آنی پڑی گی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو انڈسٹڈ بات ہے آپ ایک میرے یہاں پر آ رہے ہو ایک مسلم کے پاس آ رہے ہو تو آپ کو حلال چکن ہی ملے گی انشاءاللہ اب میری مثال تو کچھ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے ہائی لیول کے تھے انہوں نے جو اصول سکھا ہے اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آئیشہ ردلانہ کی جب رخصتی ہوئی اس وقت پر انہیں حیز نہیں آیا تھا تو کہاں سے آپ کوئی بات پتا چلی پروف لاؤ کوئی ایک صحیح حدیث لاؤ وہ حیز کے عمروں تک نہیں پہنچی تھی تو یہ ایک سوال ہے ان کے لئے یہ میرا اگلا سوال ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو دو دلیلیں دینا چاہتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے سکرین پر ہے آئیشہ ردلانہ بتاتی ہے فَإِذَا نِسْوَةُ مِنَ الْأَنسَارِ فِي الْبَیْتِ انسار کی عورتیں گھر میں جمع ہوئی تھی فَقُلْنَا عَلَى الْخَيْرِ وَبَرَقَحَ انہوں نے کہا تمہیں لئے خیر ہو برکتیں ہو وَعَلَى الْخَيْرِ طَعْئِرِنْ بَہْتُرِ نَصِیبَ ہو یعنی وہ دعائیں دے رہی تھی مبارک بات دے رہی تھی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی لڑکی نہیں سمجھ گئی کہ کیا بات کی مبارک بات ہی دے رہی ہو کیا وہ یہ نہیں کہیں گی کہ آپ سب یہاں پہ جمع کی ہوئی ہو پھر آگے پڑھئیے فَاسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَاسْلَحْنَمِنْشَانِ کہ پھر مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا انہوں نے مجھے اچھا مجھے سوارا اور حدیثوں میں ڈیٹیلز آتی ہے کہ انہیں تیار کیا رخصتی کے لیے تو زائرسی بات ہے یہاں تو کنسینٹس میں شامل ہے میں دوسری حدیث آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس کے اندار آتا ہے کہ جب آئیشہ ردلانہ کی رخصتی کے وقت سے پہلے کی بات تھی ان کے والدہ چاہتی تھی کہ وہ تھوڑا سا ویٹ پوٹان کر لیں تھوڑا سا وزن ان کا بڑھ جائیں تو وہ الگ الگ طرح کے کھانے انہیں کھلاتی تھی یہاں تک کہ ایک پٹیکلر ٹائپ کا کھانا انہیں کھلایا گیا تو فَاسْلَمِنْتُوَا لِهِ فَاسْلَسْلَمْنِ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اچھی طرح سے پھر وہ تھوڑی موٹی ہوئی یعنی فیزیکل طور پر بھی ڈیول اپ ہوئی فیزیکل طور پر بھی ریڈی تھی تو یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی بتا چلتی ہے کہ خاص شادی کی تیاری ہو رہی تھی خاص شادی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اور وہ بتا رہی تھی اور کونشیسلی ایک طرح کی کوشش ہو رہی تھی یعنی نکاح کے بعد سے لے کے رخصتی کے درمیان میں تو یہ کہنا کہ ان کو نہیں پتا تھا ان کی اجازت نہیں تھی یہ سوال ہی نہیں ہوتا اور اگر کوئی یہ الزام لگاتا ہے تو اسے واضح کلیر حدیث لانا چاہیے یا تو اس الزام کو ڈرپ کر دینا چاہیے آئیے اب ہم اہم سوال پہ آتے ہیں کیا ہے ایج آف میریج ایج آف میریج اگر آپ انڈیا میں دیکھو تو کارنٹلی اٹھرہ سال ہے عورتوں کے لیے اور اسی وجہ سے عام طور پر جب یہ سوال لوگوں سے پوچھا آتا ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اٹھرہ سال ہونی چاہیے ایج آف میریج لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چائلڈ میریج امینڈمنٹ بل پارلیمنٹ میں انڈر ریویو ہے اگر یہ بل پاس ہو گیا تو ایج آف میریج اٹھرہ سے ہو جائے گی اکیس یعنی تھوڑے دن پہلے آپ یہ کہتے رہیں گے کہ اٹھرہ سال ہونی چاہیے تھی منموم ایج آف میریج اور پھر آپ کو کہنا ہوگا نہیں نہیں اکیس سال ہونی چاہیے اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں یہ وہ ایج ہے جس میں ایک لڑکا یا لڑکی کنسنٹ دے سکتے ہیں اپنی رضا مندی دے سکتے ہیں سیکشل تعلقات کے لئے شادی کی بات نہیں ہے شادی کی اجازت بات میں اکثر کنٹریز میں ایسا ہے تو ایج آف کنسنٹ اکثر کنٹریز میں الگ ہے مثال کے طور پر چائنہ میں چائنہ میں ایج آف کنسنٹ چودہ سال ہے یعنی چودہ سال میں ایک لڑکا یا لڑکی رضا مندی دے سکتی ہے کہ میں سیکشل ریلیشنز کروں گی کسی کے ساتھ یا کروں گا کسی کے ساتھ لیکن ایج آف کنسنٹ بیس سال ہے لڑکیوں کے لئے اور بائیس سال ہے لڑکوں کے لئے تو میرا ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں ایج آف کنسنٹ پر تو کیا انہیں ایج آف کنسنٹ پر بھی انگلی نہیں اٹھانا چاہیے ایسی دو الگ الگ عمریں نہیں ہیں ایج آف کنسنٹ جس کے اندر کوئی ایج آف کنسنٹ یا فورنیکیشن زنا کر سکتا ہے اور ایج آف میریج ایک ہی عمر ہے یعنی کہ صرف صحیح راستہ ہے غلط راستہ نہیں ہے ایمورال راستہ نہیں ہے صحیح مورال راستہ ہے ویٹ لائلٹی تو میں آپ سب کو یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ ایج آف میریج پر کہتے ہیں یہ ایج آف میریج ہے تو کیا آپ کو ایج آف کنسنٹ پر بھی انگلی نہیں اٹھانا چاہیے کیا یہ انصاف کی بات ہوگی نہیں ہوگی اب آئیے اگلے پوائنٹ پر دیکھتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے ایج آف کنسنٹ دنیا میں کیا ہے آپ اس ویب سائٹ میں جائیے ageof کنسنٹ ڈوت نیٹ اس میں پوری دنیا کی کنٹریز کی لسٹ دی ہوئی ہے اور وہاں پہ ایج آف کنسنٹ کیا ہے اور اگر آپ کنٹری پر کلک کریں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی مل جائے گی آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ سال ہے کوئی کنٹریز میں مثال کی طور پر فلیپینز میں دوہزار بائیس کے مارچ تک بھی بارہ سال تھا ابھی تیرہ اور سولہ سال ہے انگولا میں تھا ابھی بھی بارہ سال ہے جپین میں اور دوسری کنٹریز میں تیرہ سال اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم جپین سے زیادہ سمجھتے ہیں تو ایک سوال اٹھتا ہے چائنہ میں چودہ سال اور چائنہ کے علاوہ بتیس کنٹریز ہے جہاں چودہ سال ہے فرانس میں پندرہ سال ہے اور فرانس کے ساتھ میں ٹوٹل پچیس کنٹریز ہے جہاں پہ پندرہ سال کی ایج آف کنسینٹ ہے یو ایس اے میں سولہ سال ہے اور یو ایس اے کے علاوہ ٹوٹل ملا کر سیونٹی ایٹ کنٹریز ہے جہاں پہ سولہ سال کی ایج آف کنسینٹ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایج آف کنسینٹ ڈیفر ہوتی ہے یعنی کہ آپ ایک جگہ پر ہو ایک کنٹری میں ہو آپ نے ایک باؤنڈری پار کی اور باؤنڈری پار کر کے آپ دوسری کنٹری میں پہنچ گئے تو ایج آف کنسینٹ چیج ہو گئی جو چیز یہاں لیگل تھی وہ ہائی لیگل ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایج آف کنسینٹ اور یہ جو ایج جو لوگ بتاتے ہیں یہ ہی ہونا چاہیے تو آپ کو یہ سمجھ میں آرہا ہے جپین والوں کو تیرہ سال سمجھ میں آرہا ہے چائنہ کو فورٹین یا سمجھ میں آرہا ہے یو ایسے کو سولہ سال سمجھ میں آرہا ہے تو یہاں پہ یہ چیز ڈیفر ہوتی ہے ڈیفر ہوتی ہے اسلام نے کوئی عمر نہیں دیا اسلام نے ایک سسٹم بتایا has physically ready mentally ready یعنی کہ totally ready for marriage پھر اس کے بعد لڑکی کنسینٹ دے ولی کی کنسینٹ دے تب جا کے marriage ہوگی تو مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فورمولا ہے جو اسلام نے دیا جو یہ ساری boundaries سے اوپر ہے مان لو مثال کے طور پر کوئی country میں لڑکیاں جلدی mature نہیں ہو رہی ہیں وہاں پہ حیث جلدی نہیں آرہا ہے age بڑھ گئی کہیں پہ لوگ mentally لڑکیاں ready نہیں ہیں physical طور پہ بہت کمزور ہے وہاں پہ age بڑھ گئی تو میں یہاں پہ کوئی 9 years کا فورمولا defend کرنے نہیں آیا میں یہ کہنا ہے آیا ہوں کہ اسلام کا جو بتایا ہوا فورمولا ہے جو عائشہ رضی اللہ نے perfectly qualified تھی اپنے زمانے دور میں اس جگہ پہ اور صرف وہ ہی نہیں دوسری کئی لڑکیوں کا بھی یہ ماملہ ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جگہ سے جگہ دیکھیں گے تو یہ rule change ہوگا میرا اگلا point آپ یہ report دیکھئے 1991 میں امریکہ میں ہر ایک لاکھ لڑکیوں میں سے 140 لڑکیاں pregnant ہو رہی تھی کونسی عمر کی 10 سے 14 سال ہم کتنے سال کی بات کر رہے ہیں 10 سال سے 14 سال کی درمیان کی جو لڑکیاں ہیں 140 لڑکیاں pregnant ہو رہی تھی ہر ایک لاکھ میں سے اور 2020 میں آئے تو یہ ایک لاکھ میں سے 20 لڑکیاں pregnant ہونے لگی کیوں اس لیے کہ contraceptives بہت آسانی سے available ہونے لگے آپ یہ report دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے contraceptives کا use پایا جاتا ہے 10 to 14 years کی gap میں یہ USA کی بات ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں تو ابھی ہم نے دیکھا کہ age of consent 16 سال ہے تو 10 سے 14 سال کو contraceptives available کر کے تاکہ ان کے اندر جو pregnancies ہو رہی تھی وہ تھوڑا نمبر کم ہو جائے یہ available کرنا کیا ثابت کر رہا ہے مطلب ایک قاعدہ ہے 16 سال لیکن زمینی سطح پر کوئی اور چیز فالو ہو رہی ہے ایک آزادی ہے کہ 10 سے 14 سال بھی کر رہے ہو لیکن contraceptives use کر کے کرو تو پتہ ہے چلا یہ ہو رہا ہے لیکن میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہ ہے دو اسٹی ڈی سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز کا چارٹ ہر ایک لاکھ بچوں میں یہ پائے جا رہا ہے اور یہ 10 سے 14 سال کا چارٹ ہے 10 to 14 years اور یہ ریپورٹ دیکھئے اس میں تو واضح طور پر یہ lower income group کے بچوں کی بات ہو رہی ہے lower income والوں کی لیکن ان کے اندر average age 12 سال پائی گئی first sexual intercourse یعنی first time جو sexual relations وہ کرتے ہیں 12 سال کی عمر اور آپ یہ ریپورٹ پڑھئے آپ کی screen پر ہے جو دیکھ رہا ہے آپ کو بعض بچے 8 اور 9 سال کے sexual relations کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے estity مل رہا ہے pregnancy مل رہی ہے contraceptive use مل رہا ہے واضح ریپورٹ مل رہی ہے کہ 8 9 سال میں بھی ہو رہا ہے 12 سال average age اور 7 average کیا ثابت کر رہے ہیں معلوم ہے وہ یہ بات تو پکی ہے وہ اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں لیکن وہ ان theories کی دھجیاں اڑا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے جو ہے نا 18 سال کے ہو جائے نا تب جا کے وہ physical تعلقات کی capability ان میں آتی ہے تب جا کے وہ physically capable ہوتے ہیں 18 سال تک ہونا ضروری ہے تو یہ لوگ practical طور پر دھجیاں اڑا رہے ہیں یہ theory کی کیا اڑا رہے ہیں کہ نہیں وہ لوگ ready ہیں کیوں آپ کو کیا لگتا ہے pregnant ایسے ہی ہو رہے ہیں اور یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے اور وہ theory کو follow کیا جا رہا ہے زمینی سطح پر تو نہیں آپ کو سوچنا چاہیے چیز کے تعلق سے یہ reality ہے face to face یہ report جو ابھی تک آپ دیکھ رہے تھے یہ تو current زمانے کی report ہے چلیے تھوڑا history میں پیچھے جاتے ہیں نہیں نہیں 1400 سال نہیں ہم صرف 140 سال پیچھے جا رہے ہیں 140 years یہ 1880 کی report آپ کے سامنے سکرین پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اکثر states میں 10 سال اور 12 سال age of concern تھی رشیا میں 10 سال تھی Portugal میں 12 سال تھی Spain میں 12 سال تھی Denmark میں 12 سال تھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 10-12 سال یہ normal standard تھا صرف 140 سال پہلے 140 years اگر آپ 1400 سال پہلے جائیں گے تو آپ اور دیکھ سکتے ہیں کہ early marriage common بات تھی اور انڈیا میں دیکھیں گے تو انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو 18 سال ہے اس سے پہلے 16 سال تھی اس سے پہلے 14 سال تھی اس سے پہلے 12 سال تھی اور 1860 میں دیکھیں گے تو 10 سال تھی میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ پرانے زمانے کے سب لوگ غلط یہ ساب غلط آپ کی دادی نانی کو بھی آپ دیکھوں گے یا پردادی پردانی کو دیکھوں گے تو آپ دیکھوں گے کم عمری میں ان کی شادی ہوئی ہے یعنی وہ زمانے میں common بات تھی تو وہ ساب پرانے زمانے کے ساب دنیا بھر کے لوگ غلط اور ہم لوگ صحیح وہ سب child abusers وہ سب rapists اور ہم لوگ صحیح کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ صحیح ہے اچھا اب آگے سوچو 10 سے 12 سال ہوئی age of marriage 12 سے 14, 16, 18, 20 اب 21 ہو رہا ہے اب سوچو زمانہ اور آگے بڑھتا ہے تو آپ کو پتا ہے ایک پوری lobby ہے کام کر رہی ہے کہ age of marriage اور آگے بڑھانا چاہیے آپ یہ gallop کی سروے دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی اور بھی reports ہیں یہ پول میں کیا ہوا لوگوں نے یہ vote کیا کہ minimum age of marriage عورتوں کے لئے 25 سال ہونی چاہیے اور مردوں کے لئے 27 سال ہونی چاہیے minimum age of marriage کہ جس طرح سے age of marriage 10, 12, 14, 16, 18, 21 سکا گئی تو بہت جلد ہو سکتا ہے 25 تک پہنچے گی 27 تک پہنچے گی 30 years تک پہنچے گی اب میں آپ سے ہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ زمانے کے لوگ اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور یہ کہیں گے یہ 2022 کے لوگ یہ لوگ کیسے child abusers تھے 18 سال میں marriage کو صحیح سمجھتے تھے تو آپ وہ لوگوں کو کیا کہوں گے کہ آپ ان لوگوں کو یہ کہنے دوں گے کہ ہاں ہم لوگ outdated تھے ہم لوگ ظالم تھے ہم لوگ بالکل abuse کرتے تھے child abuse کہ آپ یہ بات کو مانیں گے کہ آپ انہیں حق دیں گے تو نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اور ہمیں وہاں کا context سمجھنا چاہیے تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ history میں یہ age of marriage کیوں اتنی کم ہوا کرتی تھی چلی تھوڑا ان کی بات سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں آپ یہ چارٹ دیکھیں یہ current life expectancy کے بارے میں کہ آپ انڈیا میں دیکھ سکتے ہیں currently 69.66 years کی life expectancy یعنی کہ average انڈین تقریباً 79 سال جیتا ہے کوئی زیادہ کوئی کم لیکن average 69.66 ہے لیکن کیا ایسا ہمیشہ سے ہے تو نہیں آپ تھوڑا پیچھے دیکھیں گے آپ یہ line دیکھ سکتے ہیں 1960 میں جاتے ہیں تو average age ایک average انڈین کی 42 years کے قریب ہوا کرتی تھی اور صرف انڈیا کی بات نہیں ہے آپ یہ سعودی کے بارے میں دیکھئے ابھی وہاں life expectancy 75 years ہے لیکن 1960 میں تقریباً 42-43 years تھی اگر آپ یہ چارٹ دیکھوں گے تو 1770 کی بات ہے 1770 پانچ continents کی report ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو average life expectancy 60-80 years ہے وہ 1770 میں تقریباً 28 سے 35 سال کے درمیان تھی average life اور یہ report دیکھئے تقریباً 2000 الگ الگ skeletons ملے ہیں وہ skeletons کو study کیا جو ancient roman empire کے بارے میں ہے اور roman empire آپ دیکھ رہے ہیں continue ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ skeletons کو دیکھنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ ایک average ancient roman worker 30 سال کی عمر تک اس کی موت ہوئی آتی تھی average کی کوئی زیادہ کوئی کم لیکن average 30 تو یہ سب چیز دیکھنے کے بعد ایک بات کلک ہو رہی ہے کہ ان کی life expectancy کیا تھی کم تھی اگر آپ ایک اور فیکٹر دیکھو کہ child mortality rate آج یونیسیف کی report دیکھ سکتے ہو ہر ایک ہزار بچوں میں سے 46 بچے پیوبرٹی سے پہلے یعنی بالک ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتے ہیں ہزار میں سے 46 لیکن اگر آپ یہ report دیکھوں گے تو پرانی civilizations میں 43 الگ الگ civilizations کا جائزہ لیا گیا اور دیکھا گیا ہے 43 الگ الگ civilizations تھی لیکن ایک چیز ان میں common تھی ان کے اندر child mortality rate اتنا زیادہ تھا کہ 46.2% ابھی 46 thousand میں سے ہے اس زمانے میں 100 میں سے 46 کا انتقال ہو جاتا تھا یعنی بچوں میں سے 46 کے قریب بچے بالک ہونے سے پہلے ہی مر جاتے تھے یعنی اگر آپ اس زمانے میں رہتے ہو اور اگر آپ کے پاس دو بچے ہیں تو دو میں سے ایک تقریباً اس کا انتقال ہو جائے گا بالک ہونے سے پہلے on an average اس کا انتقال ہو جائے گا اور یہ ہوتا تھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ذرا سوچو آپ اس زمانے میں رہتے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 35 سال آپ کی average عمر ہے کبھی زیادہ بھی جی سکتے کبھی کم بھی لیکن average 35 ہے کوئی زیادہ بھی جی لے گا 60-70 تک لیکن کوئی کم بھی جئے گا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ چائلڈ میں بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور 100 بچے ہیں تو 46 کا انتقال ہو جاتا ہے بالک ہونے سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتاؤ کہ کب سٹارٹ کروں گے کب شادی کروں گے آپ یعنی تقریباً 35 سال میں انتقال ہو رہا ہے تو کیا 30 سال میں شادی کروں گے 25 سال میں شادی کروں گے اور اگر آپ اتنا لیٹ شادی کروں گے تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ کے بچے بالک ہونے سے پہلے ہی بہت ہائی چانس سے وہ یتیم ہو جائیں گے ایک اور فیکٹر سوچئے کہ وہ زمانے میں بچے سوسائٹی میں رہتے تھے اس وجہ سے وہ ایکسپوز ہوتے تھے اس وجہ سے وہ جلدی مچور ہو جاتے تھے منٹل طور پر ہمارے بچے آج ہم دیکھتے ہیں کہ سکولز کالجز کے اندر جب ایک ایڈوکیشنل سسٹم میں لاکٹ رہتے ہیں اور سوسائٹی میں ایکسپوز نہیں ہوتے تو وہ لوگ اتنی جلدی مچور نہیں ہوتے ہیں بہت سارے فیکٹرز اس میں لیکن یہ بھی فیکٹر دیکھنا چاہیے تو یہ ایک سوال ہے اور میرا سوال یہ ہے وہ سارے لوگوں سے کہ what do you think چودہ سو سال پہلے کیا ہونی چاہیے تھی minimum age of marriage آپ بتاؤ آپ بتاؤ کہ وہ جو لوگ جن کی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی تقریباً پہتی سال تھی ان کی age of marriage کیا ہونی چاہیے تھی کون بہتر سمجھ سکتا ہے وہ لوگ یا آپ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ لوگ گلت تھے اور آپ یہاں بیٹھ کر 2022 میں بیٹھ کر آپ پیچھے مڑ کر کہوں گے this should have been the age of marriage تو نہیں میں کہتا ہوں آپ فیصلہ کرنے والے کون ہو کہ ان کی شادی کب ہونی چاہیے تھی وہ لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے تھے اپنے حالات کو سمجھتے ہوئے اپنی situation کو سمجھتے ہوئے اور اسی وجہ سے آپ دیکھوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن بھی تھے جو اس انتظار میں رہتے تھے کہ کہاں کوئی چیز مل جائے جس پہ وہ اعتراض اٹھائے کوئی objection اٹھائے انہوں نے کئی اعتراض اٹھائے جو ذکر ہے قرآن میں ان کے جواب بھی ہے لیکن یہ اعتراض کسی نے نہیں اٹھایا کہ وہ انہوں نے 54 years کے اندر عائشہ ردلانہ کی جب رخصتی ہوئی ان کی 9 years تھی یہ اعتراض کسی نے نہیں اٹھایا کیوں؟ کیونکہ اس society میں common تھا صرف اس society میں نہیں اس کے بعد بھی common تھا ہم 140 سال پہلے تک دیکھ چکے ہیں ہم تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ دیکھوں گے وہ زمانے کے جو دوسری civilization تھی جیسے رومنز تھے یا جیسے دوسرے لوگ تھے ان کے writings موجود ہیں ان میں سے کسی نے criticize نہیں کیا کیونکہ ان میں بھی یہ چیز practice ہوتی تھی سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمن بھی تھے انہوں نے دوسرے اعتراض اٹھائے لیکن یہ اعتراض کبھی کسی نے نہیں اٹھایا ایسا کیوں؟ اب آئیے دوسرے مذہبوں کی طرف آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوزم کے تین جو بڑی personalities ہیں جیسے رام، کرشنا، شیو تینوں کے تعلق سے آپ references کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ report ملتی ہے جیسے رام جی کے تعلق سے آتا ہے کہ six years کی عمر میں انہوں نے سیتہ سے شادی کی کرشنا کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے رکمنی سے آٹھ سال کی عمر میں شادی کی اور شیو کے تعلق سے آتا ہے انہوں نے پاروتی سے آٹھ سال کی عمر میں شادی کی اور سب کے references موجود ہیں ہندو کتابوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مہا بھارت کا یہ quotation دیکھئے کہ ایک آدمی جو تیس سال کا ہے اسے دس سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے اور ایک آدمی جو اکیس سال کا ہے اسے سات سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے یہی سیم بات laws of manu منوسمرتی کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چیز کے تعلق سے articles موجود ہیں جس میں more than 50 الگ الگ references ہیں یہ تو میں نے چند references بتایا صرف ایک بتانے کے لیے اور یہاں پہ میں کسی religion کو attack نہیں کر رہا ہوں میں صرف historical طور پر بتا رہا ہوں کہ religions یہ بات مانتے آئے ہیں انڈیا کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ 2016 سے پہلے کے دس سالوں میں ایک کروڑ بیس لاک شادیاں ہوئی بچوں کی below 10 years اور اس میں سے 84% ہندو اور 11% مسلم تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات مانی جاتی ہے masses میں یہ چیز follow ہوتی ہے اور یہ چیز موجود ہے انٹرنیشنل طور پر آپ امریکہ کی مثال دیکھئے امریکہ کی مثال میں آپ یہ دیکھوں گے کہ child marriage کو ban کرنے میں جو evangelists ہیں جو christian preachers ہیں جو missionaries ہیں وہ لوگوں کا pressure ہے امریکن گورنمنٹ پہ کہ child marriage کو ban نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ امریکہ کی یہ report دیکھئے کہ تقریباً پچھلے پندرہ سالوں میں دو لاکھ بچوں کی شادیاں ہوئی دو لاکھ بچوں کی شادیاں ہوئی امریکہ میں کیونکہ کچھ states کے laws کے اندر ایسے کچھ provision ہے کہ judge کی اجازت سے parental consent سے کم عمر میں یہاں تک کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ 10 سال میں بھی شادی ہوئی ابھی کے زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم پرانے زمانے کی نہیں بات کر رہے ہیں 10 سال کی لڑکی کی بھی ہوئی 11 سال کی لڑکے کی بھی ہوئی اور کئی سارے ایسے منرز کی شادی ہوئی امریکہ کی بات کر رہے ہیں اچھا میں ایک چیز نوٹس کر رہا ہوں کہ بتاتے ٹائم پہ میں بھی بچے بچے بول رہا ہوں لیکن حقیقت میں ان میں سے کتنے ریالی بچے ہیں نہیں ہیں یہ بات سوچنی چاہیے دیکھو اگر کوئی ریالی مائنر ہے نا تو ہم بھی اس چیز کو اپوز کرتے ہیں چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے جس کو منسز بھی نہیں آئے ہیں فزیکلی ریڈی نہیں ہے منٹلی ریڈی نہیں ہے اس کی شادی کی جاری گلت ہے یہ بات ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں لیکن اگر مان لو وہ فزیکلی ریڈی ہے اس کو منسز آ چکے ہیں منٹلی ریڈی ہے اور اگر آپ کہو کہ نہیں نہیں تم اٹھرہ سال نہیں ہوئے نا تم بچے ہو اب ایمیجن کر یہ پریگنٹ ہو کے آ رہے ہیں سیکشوالی ٹرانسپیٹڈ ڈیزیزز ہو رہی ہے لیکن نہیں نہیں تم بچے ہو تو یہ بات کیا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جب انٹرناشنل طور پر ایسی کوئی عمر قید نہیں ہے الگ الگ عمریں ملتی ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے چلی آئیے کرسٹین سکرپچرز کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو نیو ایڈوینٹ جو انسیکلو پیڈی ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہی سیم چیز جو آکسفورڈ ڈکشنری آف دی بائبل اس کے اندر بھی دیا ہوا ہے کہ میری کے تعلق سے ان کی جب شادی ہوئی تو وہ بارہ سال کی تھی اور جوزف دی کارپنٹر کے ساتھ ہوئی جن کی عمر تقریباً نبی سال کی تھی افکاوز اسلامیکلی ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں لیکن کرسٹین سوسز میں یہ بات منچنڈ ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو سنگل آؤٹ کر کے صرف انہیں ہی غلط کہیں گے یا وہ سارے ریلیجنز میں جو ہو رہا ہے وہ سب غلط ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اگلا سوال چینجنگ سٹینڈرڈز ویٹھ ٹائم آپ دیکھیں یہی ریپورٹ سکول کی سٹارٹنگ ایج آج آپ کو پتا ہے کہ کہاں سٹارٹ ہوتی ہے پلے گروپ پھر نرسری پھر لوہ کے جی پھر سینئر کے جی لیکن ایک زمانہ تھا جب ایجوکیشن فور سٹینڈرڈز سٹارٹ ہوتی تھی اب ہم اگر پیچھے مڑ کے کہیں گے ارے کتنے بیکورڈ لوگ تھے فور سٹینڈرڈز سے سٹارٹ کرتے ہیں تو نہیں یہ چینج ہوا ہے زمانے کے حساب سے چینج ہوا ہے آپ آج کے سٹینڈرڈ سے جج کر کے وہ زمانے کے بچوں کو نہیں کہہ سکتے کیسے پیرنٹ سے بچوں کو ڈائریکلی فورسٹ میں دال رہے تھے کچھ پلے گروپ نہیں کچھ نوسری نہیں کیسے پیرنٹ سے ہم ایسا ججمن نہیں کر سکتے ہیں آپ ایک اور مثال دیکھئے یہ دیکھئے چائلڈ سولجرز کے بارے میں چاہے چائنا ہو چاہے امریکہ ہو انٹرناشنل طور پر آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ دس دس سال کے بچے وارز میں پارٹسپیٹ کیا کرتے تھے حالانکہ اگر آپ اسلام کے تعلق سے دیکھیں تو برافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنر بچوں کو پارٹسپیٹ کرنے سے منع کیا اور جو بالک ہو جائے ان کو اجازت دی اور اس کی مثالیں موجود ہیں لیکن یہ چیز انٹرناشنل طور پر ہوتی تھی تو آج کے لاؤس کے حساب سے آپ وہ لوگوں کو جج کرو ان کی سیچویشن کے اعتبار سے وہ نہیں صحیح ہوگا ایک اور مثال بچے فارمز میں پیرنٹس کی مدد کرتے ہیں یہ کامن بات ہے پاسٹ میں چلتا آیا تھا اب آج اگر کوئی کہے کہ نہیں نہیں چائل لیبر ہے یہ تو نہیں یہ وہ زمانے کی ایجوکیشن تھی وہ بچہ وہ سکل سیکھتا تھا وہ سکل کو یوز کر کے کمان سکتا تھا اپنا پیٹ پال سکتا تھا فیملی کو سنبال سکتا تھا اب ہم کہیں نہیں چائل لیبر ہو رہا تھا تو ہمیں سمجھنا چاہے سٹینڈرڈز چینج ہوتے ہیں وہ زمانے میں لائف ایکسپیکٹنسی الگ تھی ان کو بچپن سے ہی اپنے ٹریڈز اپنے بزنسز اپنے کام اپنے پروفیشن کو سیکھنا پڑتا تھا ایک اور مثال ہم دیکھیں گے ہینڈ رکشہ ہے اس کو پل کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے شاید کوئی کہے گا کتنا ظلم ہو رہا ہے اس پر دیکھو پیچھے کون بیٹھا ہے اور وہ بچارک اس پر ظلم ہو رہا ہے اب یہ ہم آج دیکھ کر کہہ رہے ہیں نا ظلم آج کے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو سکتا ہے کل کا سٹینڈرڈ یہ ہوگا کہ سیلف ڈرائیونگ کارز جو آج آنے لگی ہے سیلف ڈرائیونگ کارز جو خود سے چلتی ہے ڈرائیور کے بغیر اور وہ چیز انٹرنیشنل نوم ہو جائے گا اور تب جا کے وہ لوگ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے یہ دوہزار بائیس کے لوگ یہ لوگ ڈرائیور رکھتے تھے کتنا ظلم گھنٹوں گھنٹوں تک آدمی بیٹھا ہے کتنا ظلم تھا اس زمانے میں تو نہیں آج کی زمانے کی مجموریاں ہم لوگ سمجھتے ہیں تو یہ ساری چیز میں ہمیں ایک بات سمجھنا چاہیے کیا ایک زمانے کی سچویشن سے دوسرے زمانے کو جج کرنا کیا یہ صحیح ہے گلت ہے آپ اس سوال کو ضرور سوچئے نیکس چیز فیمس پرسنالٹیز انڈیا کی جن کی چائلڈ وائفز تھی میں آپ کو صرف تین مثالیں دوں گا پہلی مثال بابا صاحب امبیٹ کر کی ان کی بیوی راما بائی آٹھ سال کی تھی جب شادی ہوئی تو یہ ہے ہمارے کونسٹیوشن کو فریم کرنے والے گریٹ لیڈر بابا صاحب امبیٹ کر ایک اور مثال ہم دیکھیں گے ایک سائنٹس کی ساتیندرنات بوس جنہیں کتنے سارے اوارڈز ملے اور کتنے ساری ڈسکوریز تھی ان کی ان کی بیوی اوشہ بھاٹی گوش گیارہ سال کی تھی جب شادی ہوئی اسی طرح ایک تیسری مثال گریٹ فلوسفر اور پوئٹ رویندرنات ٹگور ان کی بیوی نو سال کی تھی مرنالی دیوی جب ان کی شادی ہوئی تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا آپ ان سارے پرسنالٹیز اور سارے گریٹ لوگوں کو ان کو بھی ویسے بیڈ ابیوزز اور گلت باتیں جو آپ لوگ آج پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے یوز کرتے ہیں چائلڈ ابیوزز ریپس آوز بلا کیا آپ ایسی تحمتیں کیا ان پرسنالٹیز کے تعلق سے بھی لگاؤں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں انصاف سے بات کریے یہ نہیں صحیح ہے یہ گلت بات ہے اور آپ خود سوچیں ایک امپورٹن بات کہ جہاں پر یہ منموم ایج آف میریج بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے اٹھرہ تک آگئی اکیس تک آگئی ہے پھر اور بڑھے گئے آگے تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں اس میں یہ ہوتا ہے یعنی اتنا ٹائم بغیر شادی کے ایک مچور پرسن کو رہنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے اس وجہ سے گلت تعلقات کے چانسز بڑھ جاتے ہیں میں آپ کو ایک رپورٹ بتانا چاہتا ہوں یہ یو ایس اے کی رپورٹ ہے کہ یو ایس اے میں سو بچوں میں سے فورٹی پسنٹ بچے آؤٹسائیڈ میریج پیدا ہو رہے ہیں اور یہی سیم فگر اگر آپ فرانس میں دیکھو تو ففٹی سیون پسنٹ بچے آؤٹ آف میریج پیدا ہو رہے ہیں اور یہ بچے جو آؤٹ آف میریج پیدا ہوتے ہیں آپ خود سوچو کہ فادر کیا رسپونسبل ہے کیا ان کا خرچہ دے گا کیا انہیں اپنا نام دے گا کیا فادر کی وراست میں نام ہوگا نہیں شادی نہیں ہوئی ہے شادی کے بغیر پیدا ہوئے اسی وجہ سے کوئی تاجب کی بات نہیں کہ امریکہ میں تقریباً پونے دو کروڑ بچے ہر چار بچوں میں سے ایک بچہ اکیلی ماں بڑا کر رہی ہے باپ کا بھی رول پلے کر رہی ہے ماں کا بھی رول پلے کر رہی ہے آپ خود دیکھئے اور سوچئے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ماں میں 28% ماں سیویو منٹل ڈیسیبیلٹی میں چلے آتی ہے آپ خود سوچئے کیا ہے صحیح گلت ہے امریکہ کی 33 کروڑ پاپیلیشن میں سے 11 کروڑ کو سٹیڈی ہو گیا ہے یہ سارے اس کلچر کی ویعہ سے تو کیا آپ اس کلچر کو اس چیز کو صحیح سمجھتے ہو یا غلط سمجھتے ہو میں اس سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ غلط سمجھتے ہو غلط ہی سمجھنا چاہیے یہ ایک رونگ چیز ہے انسانیت کے اعتبار سے تو پھر ہمیں اپنی ایج کو جو ہم آگے بڑھاتے آئے ہیں اسے قریب لانا ہوگا وہاں پہ اس پوائنٹ پہ لے جانا ہوگا جہاں پر لڑکیاں میچور ہو جاتی ہیں فزیکل طور پر پیوبیٹی تک پہنچاتی ہے فزیکل طور پر ریڈی ہوتی ہے منٹل طور پر بھی ریڈی ہوتی ہے تو غلط راستے نہیں ان کے لئے صحیح راستہ ہمیں اوپن کرنا چاہیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کے پارے میں ذرا سوچئے اور اسلام نے وہ فارمیلہ دیا جو کوئی ایج نہیں ہے جو یہ سارے چیزوں کے ڈیولپمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے یہاں تک جو ہماری باتیں ہوئی یہ باتیں سن کر بہت سارے لوگ اپنی اٹھرہ سال کی عمر کا یہ بیریئر دماغ سے نکال دیتے ہیں اور پیچھے مڑ کر ہم دیکھتے ہیں تو دس سال بارہ سال ایک سو چالیس سال پہلے تھا اور ابھی اس زمانے میں دیکھتے ہیں تو کہیں کسی کنٹری میں بارہ تیرہ چودہ پندہ سولہ سال دیکھ رہا ہے ایج آف کنسینٹ اور ریلیجنز میں دیکھ رہے ہیں تو ریلیجنز بھی اللاؤ کرتے تھے اور ایلیگل ریلیشنز دیکھتے ہیں ایلیسٹ ریلیشنز تو وہ لوگ بھی ایلیگل ریلیشنز کم عمروں میں کر رہے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ فیزیکلی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ریڈی ہیں تو یہ سب سے ایک بات تو کلیر ہو گئی اب ایک بڑے اعتراض کی طرف لوگ بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایج گیپ وہ کہتے ہیں آئیشہ ردلہ انہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایج گیپ تھا یہ بہت بڑا گیپ تھا یہ بہت ظلم تھا اس ینگ وائف پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 54 years old اور آئیشہ ردلہ انہا کے تعلق سے wrongly وہ 6 years بولتے ہیں وہ 6 years اس ٹائم پہ نہیں تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 54 years تھے تو آئیشہ ردلہ انہا کی ایج تقریبا 9 years تھی اور رخصتی کے ٹائم پہ 9 years تھی تو at least accurately state کرنا چاہیے لیکن سوال اپنی جگہ پر ہے آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو اسلام کے اندر جو یہ فارمیولا ہے آپ نے دیکھا کہ کوئی لڑکی پیوبرٹی پہنچی ہو فزیکلی ریڈی ہو منٹلی ریڈی ہو وہ ٹائم پہ ہم اسے اڈلٹ کنسیڈر کرتے ہیں میں نے آپ کو یہ سوال پیچھے پہلے پوچھا تھا کیا آپ اسے چائلڈ کہیں گے اڈلٹ کہیں گے وہ اڈلٹ ہے اس ٹائم پر تو یعنی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ایک اڈلٹ جو نائن یارز کی ایج میں اڈلٹ ہود کے دیفنیشن تک پہنچ چکی ہے یاد رکھیے اس بات کو کہ اڈلٹ ہود یہ جو دیفنیشن ہے نا یہ کوئی ایک جگہ کا دیفنیشن نہیں آپ اس ریپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ اور سیچویشن اور ٹائم کے اعتبار سے چائلڈ کسے کہتے ہیں یہ دیفنیشن چینج ہوتا رہا تھا تو ہم ایک منٹل پرسپشن فکس نہ کریں سب سے پہلے ہم دو اڈلٹ کی بائی کنسنٹ شادی کی بات کر رہے ہیں اگر آپ چائلڈ کی بات کریں تو ہم بھی نہیں ریڈی ہیں چائلڈ ماریج کے ہم بھی فیور میں نہیں ہیں جو چھوٹی بچی ہے جو پیوپٹی نہیں پہنچی ہے جو فزیکلی ریڈی نہیں ہے منٹلی ریڈی نہیں ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تو یہاں پہ جو ریڈی ہے اس کی بات ہو رہی ہے آئیشہ ریڈی لانہا وہاں پہ 9 years تک پہنچ گئی تھی کوئی اور لڑکی ہو سکتا ہے 12 تک پہنچے گی 15 تک پہنچے گی 18 تک پہنچے گی تو اس بات کو ہم یاد اکھتے ہوئے آئیے پوئنٹ نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلی 54 years تھی لیکن آپ اس بات سے imagine کریے کہ even at the time of death صحابہ کہتے ہیں کہ ایون موت کے وقت پر ان کے بالوں میں اور ان کی ڈاڑی میں صرف بیز بال تھے سفید کیونکہ وہ اتنا کلوزلی دیکھتے تھے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کلوزلی دیکھتے تھے صرف بیز بال تھے سفید تو ہم ایک ایسے نبی کی بات کر رہے ہیں جو اس عمر میں بھی بالکل ان کے بال آل موسٹ بلیک تھے اور فزیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے زیادہ ہینسم کسی کو نہیں دیکھا ان کے چہرے میں رونہ کے ایک ایسے انسان کا چہرہ جو سچا انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل طور پر فٹ تھے بہادر تھے کائن تھے شفقت کرنے والے اچھے کیریکٹر والے ایک نیک انسان تھے ہیڈ آف دہ سٹیٹ تھے کمانڈر انچیف بھی تھے آمی کے اور جج بھی تھے مین تو ہم یہ دیکھتے ہیں اتنی ساری کالٹیز تھی ان کے اندر اگر آپ دیکھیں انسانی تاریخ میں ان سے زیادہ انفلوینچل کوئی انسان نہیں گزرا اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں دہ ہنڈرین میں وہ نمبر ون پہ تھے یعنی سب سے اثردار شخصیت تھے انسانی تاریخ کے ہم اس انسان کے میریج کی بات کر رہے ہیں آپ یہاں پہ دنیا میں دیکھ سکتے ہو کہ سیلیبرٹیز ان سے شادی کرنے کے لئے بہت ایج گیپ والی سپاؤس تیار ہو رہی ہے یا لڑکا یا لڑکی تیار ہو رہے ہیں کیونکہ سیلیبرٹیز سے شادی کرنا ہے تو یہ سیلیبرٹیز کچھ نہیں ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریال ہیرو تھے ریال ہیرو بلینئرز آپ بلینئرز میں سے دیکھیں کتنے سارے بلینئرز ملیں گے سکسٹیئرز کا ایج گیپ ففٹیئرز ایج گیپ سپاؤس میں فورٹیئرز ایج گیپ نائنٹیئر کا بلینئر ہے ستائیس سال کی بیوی ہے اور ایک کا چھوڑ کر کے پھر سیکنڈ سے شادی کرتا ہے اسے کوئی غلط نہیں سمجھتا ہے بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ہوتی تو میں کر لیتی کیونکہ بلینئرز کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بلینئرز کچھ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخدت کے تعلق سے جنت کے اندر ان کو سب سے اوچھا مقام ملنے والا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائیوز ہیں وہ ان کے ساتھ ہوگی جنت میں کہ ایک عورت اپنے ہزبنز میں جو لاس ہزبنٹ ہوگا اس کے ساتھ ہوگی ان کو مدرز آف دی بلیورز کا سٹیٹس ملا پوری سوسائٹی میں وہ عزت ملی ریوارڈز کے تعلق سے مدرز آف دی بلیورز کو اپنے آمال کے ڈبل اپنے ڈیٹس کے ڈبل ریوارڈ ملے گا تو یہ سارا سٹیٹس کوئی بھی مسلم ایمان والی عورت وہ تو چاہے گی کہ اسے ایسا موقع مل جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی بننے اور آپ خود دیکھئے آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ورڈز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے واللہ ہی اللہ کی قسم انی لہوہبو قربکا میں پسند کرتی ہوں آپ کے قریب ہونا وہوہبو ما سر رکا اور مجھے پسند ہے جس چیز سے آپ خوش ہوتے ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوش تھی آپ ان کے حدیثیں دیکھئے جو انہوں نے حدیثیں بیان کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کو کیا پتا چلے گا that she is to love him dearly تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہاں دو ایڈلٹس اپنی مرضی سے اپنی رضا مندی سے ساتھ میں زندگی گزارتے اور ہیپی زندگی گزارتے آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کو کیا پرابلم ہے ہوتا کیا ہے نا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اگر آپ یہ دیکھو آپ صرف انٹرنیٹ پر سرچ کریے age gap relationships تو آپ کو بہت سارے ایسے age gap relationship والے ملیں گے non muslims muslim non muslims جو کہتے ہیں کیا غلط ہے کیا غلط ہے mental block ہے youtube پہ دیکھیں کتنی ساری ویڈیوز ہیں وہ کہتے ہیں کیا غلط ہے تو وہ غلط نہیں ہے celebrity شادی کرے وہ غلط نہیں ہے bilینہ شادی کرے وہ غلط نہیں ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے یہ کیا double standards ہے یہ double standards نہیں ہے تو کیا ہے آپ خود سوچو اور آپ دیکھئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی wives کو تو choice دیا گیا تھا قرآن میں آپ آیت دیکھوں گے سرہ 33 verse 28 جس کے اندر ان کو choice دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی دنیا کی خوبصورتی چاہتے ہو فَتَعَلَئِنَا تو آؤ مَتِقُنَّا میں تمہیں دیتا ہوں وَسَرِقُنَّا سراحاً جمیلہ تمہیں بہترین طریقے سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں یہ choice دیا گیا methods of the believers کو اور آپ دیکھوں گے کہ سب methods of the believers ساری wives of the prophet نے یہ چنا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے words آپ دیکھ سکتے ہیں قَدْ اِخْتَرْتُ اللَّهُ وَرْرَسُولَهُ میں اللہ اور اس کے رسول کو چنتی ہوں ان کا choice تھا بھائی choice وہ رہ رہے تھے یہ choice ان کو life میں آ گیا کہ پھر سے بھی ملا اور انہیں پرابلم نہیں تھا تو آپ کو کیا پرابلم ہے اور اگر آپ دیکھوں گے آئیشہ رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہے یہ ایک سپیشل شادی اس اینگل سے تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریم میں کمانڈ آیا تھا ہادی ہی عمراتوک یہ تمہاں ہی بیوی ہے یہ ڈریم دو بار آیا تھا اور پروفٹس کے جو ڈریم ہوتے ہیں وہ بھی کمانڈ ہوتے ہیں تو یہ کمانڈ آیا تھا اور اس وجہ سے انہوں نے شادی کی آپ دیکھوں گے کہ آگے کے سالوں میں کیا پتا چلتا ہے پتا یہ چلتا ہے کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کوئی ایوریج لیڈی یا آباب ایوریج لیڈی نہیں تھی وہ ایک ایک ایکسٹرا آرڈنری لیڈی تھی ان کے ایکسٹرا آرڈنری آؤٹسٹینڈنگ کانٹریبیوشنز تھے کہ آپ دیکھوں گے حدیث کے فیلڈ میں ٹاپ فور ناریٹرز آف حدیث جو ہے جو حدیث سٹیٹمنٹ آف دے پروفت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے ہمیں فورت نمبر پہ ہے وہ ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈرین ٹین حدیثیں انہوں نے بیان کی ہمارے لیے ہمارے پروفت صلی اللہ علیہ وسلم ایکزامپل ہے لیکن ہمیں گھر کے اندر انہوں نے کیسے لائف گزاری گھر میں کیا کرتے تھے وائف کے ساتھ ان کے ریلیشنز کیا تھے فیملی کے ساتھ وہ کیسے رہتے تھے کلینلینس کے مسائل ہے عورتوں کے سپیشل مسائل کے تعلق سے انہوں نے کیا گائیڈنس دی یہ سب ڈیٹیلز ایک لیڈی دے سکتی تھی ان کے گھر کے اندر جو لیڈی ہو ان کی وائف ہو اور وائفز آف دے پروفت میں آپ دیکھیں گے سب سے بڑا آؤچسٹینڈنگ لیول آف انٹیلیجنز ان کی آؤچسٹینڈنگ لیول آف نالج آئیشہ ردلانہ ملے گی آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ جو فتوے ریکارڈ ہوتے ہیں فتواز جو ججمنٹس اور رولنگز ریکارڈ ہوتی ہیں اس کے اندر ٹاپ سکس جن کے ریکارڈ ہوئے اس میں سے ایک آئیشہ ردلانہ ہے ٹیچنگ کی سپیشل ایبلیٹی تھی ان کو عورتیں ان کی طرف ریفر کیا کرتی تھی خاص ہچ کے اندر ان کے خیمے لگتے تھے لوگ ان سے سوال پوچھتے تھے بڑے بڑے صحابہ ان سے ریفر کرتے تھے جب مسائل اٹکتے تھے ان کے لئے ڈفکلٹیز ہوتی تھی تو انہوں نے گائیڈ کیا اور اگر یہ سوچو ان کی اگر دیت کم عمری میں ہو جاتی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی سب کی دیت کم عمری میں ہو جاتی تو آپ کا سوال بنتا تھا کہ کم عمری میں شادی ہوئی کم عمری میں موت ہو گئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عمر بھی تھی 67 یارز تک وہ زندہ رہی انہوں نے ایک لمبے وقت تک امت کو گائیڈ کیا ان کو راستہ بتایا ان میں تیچنگ ایبلیٹی تھی جو کمانڈ تھا آگے کے سالوں میں وہ ثابت ہوا اگر وہ اتنی بڑی سکولر نہیں بنتی اگر ان کے پاس یہ سائی چیزیں نہیں ہوتی اگر کوئی سکھانے کا ایبلیٹی نہیں ہوتی اگر کوئی بتانے کی ایبلیٹی نہیں ہوتی تو پھر بات جا کے صحیح ثابت ہو سکتی تھی کہ ہاں کیا فائدہ ہوا اس مہرج سے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہرج کتنی فائدہ مند تھی اس امت کے لئے کہ آج تک ہم اس کے بینفٹس کو فیل کرتے ہیں اور ایک اور آئنگل سوچی اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورتوں پہ بہت ظلم ہوتا تھا اور وہ زمانے میں جو ظلم ہوتا تھا وہ روکنے والی فورس کیا تھی اسلام اسلام نے وہ ظلم کو روکا قرآن میں وہ ظلم کو روکا گیا ہے حدیثوں میں اس کے خلاف باتیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں ڈیوائن وزڈم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سین پر کافی ایک لمبے وقت تک ایک ایسی لیڈی ہے جو آؤٹسپوکن لیڈی ہے آئیشہ ردلانہ آؤٹسپوکن ہے بات کرنے والے جنہوں نے عورتوں کے رائٹس کو ومنز رائٹس کو کئی بار ڈیفینڈ کیا اور یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک ڈیوائن وزڈم میں سے ہے اور ایک اور چیز میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کیا آپ کو پتا ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں کیوں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے ایج گیپ اس لئے برا سمجھا جاتا ہے کہ ہزبن کا انتقال ہو جائے گا اور پھر وہ لڑکی سے کون شادی کرے گا بیواؤں سے یعنی ویڈو سے متلقہ ڈیواؤسی سے کوئی شادی نہیں کرتا ہے تو جب ایسا ہوتا ہے ایسی سوسائٹی جب بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور انڈرسٹینڈبل ہے اور کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ کم عمری میں اپنی بچی کی شادی کر رہا ہوں کوئی کمپلسری نہیں ہے اسلام کے اندر یہ پرمیسبل کی بات ہو رہی ہے اگر وہ ساری کیریکٹرسٹک پوری کر رہی ہے تو اگر وہ فیزیکلی میچور ہے اگر اسے منسز آ چکا ہے سب سارے کنڈیشنز آئے آپ کو ابھی تک تو یاد ہو گئے ہوں گے اور کنسنٹ ہے اس کی تو لیکن انڈرسٹینڈبل بات کیا ہے کہ یہاں پہ بچیوں سے پھر شادی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ ایک پیور اسلامیک سوسائٹی دیکھوں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیزائن کیا تو آپ دیکھوں گے فاطمہ بنت قیس ردلانہ کے حزبن نے ان کو طلاق دیا ان کا ویٹنگ پیریٹ ختم ہوتا ہے ان کے سامنے تین پروپوزلز ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ ان سے شادی کرو ان سے شادی کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے کرو آپ دیکھوں گے اسما بنت امیس ردلانہ ان کے شوہر جعفر بن ابی طالب کا انتقال ہوا شہید ہوئے وہ ویٹنگ پیریٹ ختم ہوتا ہے ان کے سامنے پروپوزلز ہیں وہ سوچری کس سے شادی کریں انہوں نے ابو بکر ردلانہ سے شادی کیا تو آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ سوسائٹی اس طرح سے ہوا کرتی تھی تو وہ سوسائٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں اس چیز کو غلط سمجھایتا ہے تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ساب ایج گیپ والی شادیوں کو غلط کہتے ہیں اور کس بنیاد پر غلط کہتے ہیں آئیے ہم آخری پوائنٹ پر آتے ہیں کہ کیا عائشہ ردلانہ ایک وکٹم آف چائلڈ ابیوز تھی کیونکہ بہت سائے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چائلڈ ابیوزر تھے نعوذہ باللہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کسی پر الزام لگاؤ تو وکٹم میں بھی وہ چیز ملنی چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے کہو کہ تم نے اس کو گولی مار دیئے تو جو وکٹم میں اس کے گولی تو ملنی چاہیے کچھ اس کے اثرات تو دکھنے چاہیے گولی لگیئے اسے کچھ تو ملنا چاہیے کیا عائشہ ردلانہ کوئی وکٹم آف چائلڈ ابیوز تھی تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ چائلڈ ابیوز کے جو وکٹمز ہوتے رک جاتا ہے فیزیکل طور پر ان پر اثر آتے ہیں سائیکللوجکل طور پر اثر آتے ہیں ریلیشنشپس قائم نہیں کر پاتے ہیں ان میں بیہیوریٹ پرابلمز آ جاتے ہیں دوسروں کے ساتھ ابیوز بن جاتے ہیں اور کئی سارے اثرات کے بعد ان کے اندر اکثر ارلی دیتھ ملتی ہے یہ ساری چیزیں کیا عائشہ ردلانہ میں مل رہی ہیں تو نہیں وہ تو ایک بہت ہی کانفیڈنٹ لیڈی ہے ایک ایسی لیڈی ہے جو assertive تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بات کیا کرتی تھی education لوگ education کی بات کرتے ہیں عائشہ ردلانہ اس زمانے کی scholar تھی یہاں تک کہ اگر آپ دیکھو اس زمانے کا جو medical science تھا اس میں بھی وہ بہت knowledgeable تھی تو آپ ان کی پوری personality دیکھیں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کرتی تھی اپنے opinions بات کے دور میں بھی assertively بتایا کرتی تھی یہاں تک کہ انہوں نے ایک forge بھی لے کر ایک جنگ کی تو یہ ساری باتوں سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ victim of child abuse نہیں تھی جو لوگی الزام لگاتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کے پاس کوئی proof ہے کیا آپ کے پاس کوئی proof ہے اس بات کا اور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ عائشہ ردلانہ کے یہ outstanding contributions کو deny کر سکتے ہیں انکار کر سکتے ہیں آخر میں یہ سارے points کے بعد میں ایک بات کہہ کر ختم کروں گا کہ جب عائشہ ردلانہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی میں کوئی problem نہیں تھا ان کی mother جنہوں نے ان کو تیار کیا ان کو کوئی problem نہیں تھا جب ان کے father ان کو کوئی problem نہیں تھا ان کی society کو problem نہیں تھا یہاں تک کہ ان کے دشمنوں کو بھی problem نہیں تھا تو آپ کو کیا problem ہے mind کو open کریے ذرا سوچیے جو الزام لگایا جاتا ہے وہ الزام یہاں نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کی شادی کرائی جائے لیکن جو بچیاں age ہو چکی ہے اور تیار ہے ان کی شادی کرنا کوئی غلط نہیں ہے میں آپ سب سے request کرتا ہوں کہ آپ اس research کے بارے میں سوچئے اس ویڈیو میں کچھ objections کچھ اعتراضات کے جوابات آپ کے سامنے آ چکے ہیں ایک research آ چکی ہے ان objections کے علاوہ بھی کچھ objections ہے جو اٹھائے جاتے ہیں سوال اٹھائے جاتے ہیں میں ان سوالوں کا جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوں گا ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو بھی جزاک اللہ خیر اسلام علیکم اطلاع